اسلام ہم نے کیوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے پرسو سوات میں بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آئے جہاں پہ مقامی سیعہ کو alleged blasphemy پہ زندہ جلا دیا گیا اور ہم سب نے وہ unfortunate ویڈیو دیکھی اور پھر اس کے بعد اس کی ماں کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ رو رو کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا میرے باقی بچے بالکل دین اور ایمان پر ہیں یعنی کہ جس عورت کو جس کا ایک بیٹے کو زندہ جلایا گیا ہے جس کی ویڈیو ہر بندے کے فون میں موجود ہے آپ سب بھی صاحب اولاد ہوں گے آپ کے بچہ کئی گر جائے چوڑ لگ جائے آپ کا دل خراب ہوتا ہو ایک عورت نے اپنے بیٹے کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے مگر اس کو ظاہر ہے being a mother اب اس کو باقی بچوں کی فکر ہے وہ انصاف مانگنے سے زیادہ اس نے بہتر سمجھا کہ میں باقی بچوں کی پرورش اور باقی بچوں کی سیفٹی مانگ لوں میرے لئے یہ زیادہ صحیح ہے ورنہ بھائی یہاں پہ دیر نہیں لگی گی وہاں تک آنے میں it's very unfortunate کہ ہم نے اپنے ملک کو یہ بنا دیا ہے اب بہت سے لوگوں کیا رہے جی آپ نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی اب بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے تو ویڈیو نہیں منا سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ اب یہ واقعات ہفتے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں دوسرا مجھے اپنی باتیں بڑی repetitive لگنے لگی ہیں کیونکہ میں چھ سال پہلے بھی اس پہ ویڈیو منائی تھی پھر مشال خان کے بعد بھی منائی تھی پھر اس پہ لگتا ہے وہی ایک سیزن چلتا ہے میرا بارش میں بارش کی ویڈیو کرکٹ میں کرکٹ کی ویڈیو پھر بلاس ویم بس کی ویڈیو اور اس کا جو مقصد ہے نہ صرف لوگوں تک آگاہی پھیلانا بلکہ جو عرباب اختیار ہیں اس پہ کوئی action لیں لگتا ہے کہ وہ آپ سن کے time ضائع کر رہے ہیں میں بول کے اپنی time اور energy ضائع کر رہا ہوں اور ہوتا اس کا حاصل حصول کچھ نہیں ہے الٹا آپ اپنے دشمنیاں مول لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں اس ملک میں جو کہ آپ سے تفاق نہیں کرتے میں نے ہمیشہ اس چیز پہ belief کیا کہ ہم آس پاس ہمارے potential killers موجود ہیں جساں آپ نے فلموں میں دیکھو وہ robot ہوتے ہیں اپنا سیدھا سیدھا مطلب aliens ہوتے ہیں انسان کے روپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ ان کا ایک main power on ہوتا ہے تو سارے یوں alert ہو جاتے ہیں اور سارے attack کی درہو چلیتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کی robots ہیں ہم سب potential killers ہیں اور ہم صرف ہمارا وائرس اندر کا dormant ہے اور ہم صرف mob کا ویٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک mob ملے تاکہ ہم کسی کی جان لے لیں اور پھر اس پہ ہم کسی کی سب کی شرم بھی نہ ہو اور ہم proudly facebook پہ آکے comment بھی کریں کہ ہم نے کسی کو جہنم واصل کر دیا میں ایک بار مجھے یاد ہے یہ ناس پلازا ہے کراچی میں یہاں پہ میں کمپیوٹر صحیح کرانے کیا تھا 2007-2008 کی بات ہے تو صبح 11 بجے وہ market کھلتی ہے تو میں بالکل ٹائم سے پہنچ گیا تو وہاں پہ کسی نے سریڈی پہ لگایا ہوا تھا گستاخر رسول کی ایک سزا سرطن سے جدہ وہ تیز سپیکر پہ چل رہے اور باقی میں وہاں دیکھ رہا ہوں سارے دکان والے نارمل ہیں کسی نے آکے اگربتی جلائی ہے کوئی دکان صاف کر رہے کوئی اپنا شوکیز بہار کر رہا ہے کوئی جھاڑو وادو لگا رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے اور پیچھے یہ آواز چلتی جاری ہے اور میں نے ہی سوچے رہی ان لوگ کے لیے کتنی نارمل ہے یہ چیز ایک ہوتا ہے نا صبح آپ اٹھتے ہو کام پہ جاتے ہو آپ کوئی تلاوت لگاتے ہو کوئی اللہ کا نام لگاتے ہو لیکن انہوں نے اس طرح کی ایک آڈیو چلائی اور بڑے نارمل تھے اور یہ کراچی کی بات ہے جہاں پہ الحمدللہ ابھی تک کراچی میں اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا زندہ جلانے کے واقعہ آیا ہے وہ موبائل سنیچر تھا لیکن بلاسفرمی کا کیس ابھی تک کراچی میں نہیں ہے لیکن اگین جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ وائرس بالکل موجود ہے اور لوگ ہر جگہ پوٹینشل کیلرز ہیں اب اس پر ایک چل لوگ کہہ رہے کہ جی جس طرح نو مہی کے واقعے میں جیو فینسنگ ہوئی اور جب سٹیٹ اپنی ریڈ پہ آئی تو سٹیٹ نے دس ہزار بندہ دو دن میں اٹھا لیا جیو فینسنگ کی اور جو گزر بھی رہا تو اس کو بھی اٹھا لیا تو یہاں پہ سٹیٹ غائب کیوں ہیں اس پہ میں نے چھ سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ جب باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف لگے تھے تو ان پہ الزامات تھے غالباً ان کا یا ان کی فیملی کا تعلق احمدی کمیونٹی سے ہے تو باجوہ صاحب کو عمرہ کرنا پڑا اور جی ایچیو میں ملاد کروانا پڑا اپنا ایمان پروف کرانے کے لئے تو جس ملک میں آرمی چیف بھی مجبور ہو کہ اس کو پروف کرنا پڑے تو وہاں میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن سٹیٹ کی ریٹ کی بات ہے تو دیکھیں جب سٹیٹ اپنے پہ آتی ہے تو سٹیٹ کے ہاتھ میں سارا کنٹرول تھا وہ سب کچھ کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے نو مہی سے بھی بڑا واقعہ میں اگر کہوں تو وہ کراچی میں ایمکیو ایم تھی اور ایمکیو ایم کا ایک بہت بڑا دور گزرا ہے جس میں ملٹنسی بھی بہت ہوئی ہے گینگ وارز بھی بہت ہوئی ہے قتل و غارت ہوئی ہے اس شہر نے روزانہ سو سو لاشے بھی اٹھائی ہیں لیکن جب سٹیٹ آگئی اپنے پہ کہ بس اب اس کو ہم نے کرش کرنا ہے تو انہوں نے دو چار چھے مہینے جو بھی آپریشن کیے وہی کراچی ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہفتے میں تین دن ہڑتالے ہوتی تھی آج وہاں پہ بالکل اس طرح کا تو خیر سکون ہے موبائل سنیچنگ اپنی جگہ اور قتل و غارت ہے مگر کم از کم وہ نہیں ہے پوائنڈ بینگ اس پہ ایمکیو والے ناراض نہ ہوں ایک میں فیکٹ سٹیٹ کروں کہ سٹیٹ جب اپنے پہ آئی تو اپنا کام کر کے ہی چھوڑا یہاں پہ بھی وہ کام کر سکتی ہے اگر وہ کرنے پہ آئے تمام ثبوت موجود ہیں لوگوں کے انٹریویوز ہیں لوگ آکے خود بتا رہے ہیں کہ جی کس طرح میں نے تھانے سے اس بندے کو نکالا سوات والے واقعے میں اور پھر دوسرا آکے بتا رہے ہیں کس طرح میں نے جلایا وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ویڈیوز بنا رہے ہیں again they are potential they are part of the mob وہ اس کو celebrate ہی تو کر رہے ہیں تو کتنا مشکل ہے فوٹیج is موجود اور ایج ڈی میں موجود ہے ایک تو ادھر ہے کہ جی پرانے سی سی ٹی وی سے وہ فوٹیج صحیح نہیں ہے یہ بلیک این وائیڈ ہے بندہ کلیر نہیں ایج ڈی کیمرہ وہاں پہ موجود ہے ایک چینل نیجی چینل وہاں پہ موجود تھا ان سب نے ویڈیوز بنائی ہیں مگر وہی والی بات ہے کہ کون کرے جو بولے وہی کنڈا کھولے گنڈا پور صاحب بھی مجبور ہیں مریم نواز شریف بھی مجبور ہو جاتی ہیں جب پنجاب میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں خواہ وہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو یا سندھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ واقعات ہو یا احمدی کمیونٹی ہم نے دیکھا بکرائید میں سکسیسفولی ہم نے کادیانی بکرے تہویل میں لیے گوشت ہم نے فریزروں سے نکال نکال کے لیکن ہم دیکھیں اپنے میں خود ایک اپارٹائیڈ سٹیٹ ہے لیکن اسی موں سے ہم جو ہے نا فلسطین کی بات کرتے ہیں ہم اپنے اندر خود ایک اسرائیل ہے لیکن ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہے خیر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی اور پھر وہی والی بات ہے فتوے جمع کرنے کا مجھے فیلحال شوق نہیں ہے again it's very unfortunate بات یہاں رکے گی نہیں بات یہ چلتی رہے گی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ واقعات مہینوں میں ہوتے تھے اب ہفتوں کی بنیاد پہ آگئے ہیں and there is no stopping کل کو لوگوں کی شلوارے بھی اتار کے خطنے بھی چیک کیے جائیں گے کیونکہ پھر ظاہر ہے جب آپ نے بالکل یہ ایک چیز unleashed کر دیئے تو پھر وہ کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کے آپ پہ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھیک آنے لگایا جا سکیں اب دیکھیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوں گے اب بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا دنیا بھر ریپورٹ کر رہی ہے اب اس میں نہ کوئی ٹوریزم آئے گا نہ کوئی investment آئے گی پھر ہم بولتے ہیں جی چائنا پیسے کیوں نہیں دے رہا سعودی بلوچستان میں کیوں نہیں invest کر رہا یا پھر یہ جو ہے س آئی ایف سی ہے وہ اپنے goals کیوں نہیں achieve کر پا رہا جس ملک کے اس طرح کے حالات ہوں گے جہاں پہ weekly بنیاد پہ ایک تو ہوتا ہے کہ جی قتل ہو گیا وغیرہ وغیرہ وہ دنیا بھر میں crime ہوتا ہے شکاگو میں اتنا crime ہوتا ہے تو آپ دوسرا ملک چھوڑی دیں مگر یہ جس طرح mob lynching ہے کہ ایک پورا mob آتا ہے ایک پورا جتھا آتا ہے اور ایک انسان کو زندہ جلا دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے انسان یہی سوچے گا یعنی یہ کس طرح کی society ہوگی جو کہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو celebrate بھی کرتے ہیں میری نظر سے اتنے comments گزرے جہاں پہ لوگوں نے بقاعدہ اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں ان کے profile پہ لکھا ہے وہ کہاں کام کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو celebrate کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جہنم واصل کیا نہ کوئی ثبوت نہ کوئی investigation بس کسی نے کہہ دیا اس کی بات مان لی اور بات صرف یہی تک نہیں ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ ایک بہت بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت پڑے لکھے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک تو داڑی چہرے پہ ہوتی ایک داڑی پیٹ میں ہوتی جو کہ نظر نہیں آتی اندر سے بہت سارے لوگ Talibanized ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہری طور پہ نہیں لگتے آپ کو بڑے white collar دیکھتے ہیں انگریزی بولتے ہیں Netflix بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ ہوتے ہیں تو وہ ایک بار کسی topic پہ ذکر چھڑا اور جب ان کو پتا چلا کہ میرے اپنے ہی colleagues جو ہیں وہ اتنے radicalized ہیں ان کو خود خچا ہوا اور انہوں نے پھر بات کو رفع دفع کیا کیونکہ وہ خود ایک شیعہ community سے تعلق ہے تو انہوں نے بلا بھئی میرا ہی کام نہ ہو جائے تو یہ radicalization آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ صرف سوات میں یا deep in Punjab یا پھر سندھ کے بھی اندرون میں ایسا نہیں ہے یہ آپ کے شہروں میں آپ کے shopping malls میں آپ کے بازاروں میں آپ کے banks میں آپ کی organizations میں وہاں تک بھی یہ موجود ہے یہ کبھی بھی وائرس جو ہے active ہو کے آپ کی جان لے سکتا ہے اب یہاں پہ کرنا کیا چاہیے دیکھیں اس پہ ہم نے بڑی investment کی اس mindset کو بنانے میں کیونکہ ہم celebrate کرتے جی پرانا پاکستان کیا پاکستان تھا پی آئیے number one تھی اور ملک کی معیشت کہاں تھی اور steel mill بھی تھی this that فرانا انگریز یہاں آتے تھے shopping کرتے تھے تو پھر اس ملک کو باقاعدہ radicalize کیا گیا رائٹ باقاعدہ محنت ہوئی literature چھپا وہ الگ بعد ہے literature چھپتا virginia میں تھا مگر جہادی literature چھپایا باٹا گیا ایک قوم تیار کی اور اس کا fruit اب آپ آج ہم اور آپ اس کا fruit کھا رہے ہیں جو ہم نے بیچ بویا تھا اب ہم اس کی فصل اگا رہے ہیں تو شکایت کسی بات کی نہیں ہے ہماری ہی product ہے الحمدللہ اب مسئلہ یہ ہے اس طرح کے واقعہ سے جیسے میں نے کہا کہ پھر investments بھی نہیں آئیں گی tourism بھی نہیں آئے گا لیکن اس طرح کے واقعہ سے دنیا آپ کے لئے بھی دروازے بن کرے گی کل ہی میں کس سے discuss کر رہا تھا کہ ایسا بھی time تھا کہ میں صبح اگر apply کیا دبائی کا ویزا تو شام کو flight لے کے میں وہاں پہنچا ہوتا تھا آج وہی دبائی آپ کو مہینوں مہینوں ویزا نہیں دیتا اس پر میں ایک detailed ویڈیو بناوں گا میں دوہا میں بھی تھا پرس ہوں وہاں بھی مجھے کچھ اس طرح کی بات سننے کو ملی کہ آپ پاکستانیوں کے لئے دروازے بن کر رہے ہیں یورپ میں there's a huge sentiment against Muslims and of course بالخصوص پاکستانی بھی کیونکہ پھر آپ کو پتہ یہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں ہر وہ ملک ہم اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم ہے پھر وہاں جا کے ہم کہتے ہیں ہمیں یہی چیز چاہیے تو خیر اس پہ ایک detailed ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو دنیا ہمارے لئے دروازے بھی بن کر رہی ہے پہلے تو تھانا کہ جس کو نہیں سمجھا رہا وہ بھار ملک چلا جاتے لیکن وہ بھار ملک بھی نہیں جا سکتا آہستہ آہستہ ہم shrink ہو رہے ہیں ہم اس سائلوں میں بند ہوتے جا رہے ہیں جہاں پہ بہت سارے زومبیز ہیں walking dead کی ایک episode ہی آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں ہمیں روزانہ بھاگنا ہے iam legend کی طرح کہ ہمیں روزانہ alien سے یا زومبی سے بھاگتے رہنا ہے ان کو outrun کرنا ہے اور بس اسی طرح ہم نے survive کرنا ہے تو اگر بات یہی رہی تو پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ جب یہ آگ اور جگہوں پہ جائے گی ابھی شاید غریب کے بچے مر رہے ہیں یہ امیروں تک بھی بات جائے گی politicians تک تو یہ خیر بات آئی چکی تھی غالباً یہی وجہ ہے کہ politicians avoid کرتے کیونکہ ان کے آس پاس guard ہی ان کے وہی ہوتے ہیں جو radicalized بھی ہوتے ہیں اس میں سے you never know کہ کون radicalized ہے اور سلمان تاسیر صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اسی سے لوگ ڈرتے ہیں اور شاید اس پہ بات نہیں کرتے ہیں we need mass deradicalization ہمیں اس طرح کے programs لانے پڑیں گے جہاں میں لوگوں کو unlearned کرانا ہے اور re-educate کرنا ہے اور یہ بہت mass level پہ اس پہ کام ہونا ہے اس پہ آپ کو اردو کے قائدے سے لے کے چاہے وہ school ہو چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ آپ کی local setting ہو آپ کو اس طرح کے programs لانے پڑیں گے جہاں پہ آپ نے انسانیت کا درست دینا ہے اور انسان دوستی سکھانی ہے اس طرح کی چیزوں کو outlaw کرنا ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ کون کرے nobody wants to be the bad guy اور پھر یہی ہے کہ کوئی حمد کرے گا نہیں اور پھر ہم اسی طرح رہیں گے لیکن اگر معاملات اسی طرح رہے تو آگے ہم پہلے ہی ایک بہت کھائی میں آ چکے ہیں ہم ایک سرنگ میں آ چکے ہیں جس کا آگے کوئی رستہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ اگر یہ سرنگ کا دروازہ بند ہو گیا تو ہم اسی میں فس کے رہ جائیں گے and then there is no turning back ہم بہت آگے ویسے بھی نکل چکے ہیں امید ہارنی نہیں چاہیے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ I think ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا خیر اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں لوگوں کی حفاظت کے لئے آپ کی اور اپنے لئے بھی میرے لئے بھی دعا کیجئے گا آپ لوگ کے لئے بھی بہت ساری دعا ہیں پاکستان کے لئے دعا ہیں یہ ملک بہت خوبصورت ہے یہ لوگ بہت خوبصورت ہیں کل میں اپنے میوزیشن دوست کے ساتھ دوراجی پہ گولا گنڈا کھا رہا تھا تو سامنے سیمنگلی ایک فیملی جو غالباً گھومنے آئی ہوئی تھی کراچی گاؤں کی ایک فیملی تھی وہ بڑا بیٹھ کے سیلیبریٹ کرے تھا ان کی ایک فیملی بیٹھی تھی اور وہ گولا گنڈا کھا رہے تھے آپ نے دوست سے ہی کہہ رہا تھا کیار یہ جو خوبصورتی نا پاکستان کی مجھے بہت پسند ہے ہمارے لوگ بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں اور انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے ایک روٹی ہوگی گھر میں آپ کو وہ پوری روٹی کھلا دیں گے چون ہی کریں گے مہمان نواز ہیں دل سے پیار کرنے والے لیکن جہاں یہ جتھا بنتا ہے جہاں یہ چار جمع ہوتے ہیں خواہ وہ کسی آئیڈیالوجی کے انڈر یا وہ چاہے مذہب ہو سیاست ہو مسلک ہو زبان ہو فرقہ ہو وہاں پہ اپنا دماغ کھو دیتے ہیں اور پھر وہاں جتھے کی سائنس فالو کرتے ہیں انڈیویجولی ہمارے لوگ بہت خوبصورت ہیں بہت اچھے ہیں دل کے سافر لیکن غالباً یہ جب فورسز کمائن ہوتی ہیں وہ کیپٹن پلانٹ بنتا تھا جب پانچ انگوٹھیاں ملتی تھیں طاقت کا پہاڑ ہوتا تھا اور وہ صفائی کر دیتا تھا لیکن ہمارے یہاں الٹا ہی کیپٹن پلانٹ ہے کہ جہاں چار ملتے ہیں گرد غبار ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے آگ ہوتی ہے لاشے ہوتی ہیں بدمزگی ہوتی ہے نہوس اچھا گئی ہے اور اللہ رحم ہی کرے اس ملک پہ لیکن ہم جس طرح ظلم کرتے ہیں انسانوں پہ تو کرتے ہیں بے زبان پہ جو ظلم کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ سنائے کہ جانور پہ ظلم کرنا یا درختوں پہ ظلم کرنا جو ہے ان کی بھی آواز جو ہے ارش تک جاتی ہے اونٹ کی آپ نے ٹانگ کاٹ دی تو وہ اونٹ کیا جب وہ رو رہا تھا جب وہ چیخ رہا تھا میں تو خیر وہ ویڈیو دیکھی نہیں پایا میں نے پلے بھی نہیں کی تو کیا اس کی بددعا نہیں گئی ہوگی آسمان پہ اتنا تو ایمان ہے نا آپ کا کہ جانور کی بھی تو سنتا ہے نا اللہ بے زبان کی تو ہم جس طرح ظلم کرتے ہیں کتے بلیوں پہ ابھی بکرائید پہ بھی جو ہے میں قرمانی کو ظلم نہیں کہہ رہا لیکن فتوے ہی آ جائیں گے مگر لوگ جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جانور کو بھگا رہے ہیں وہ گر بھی رہا ہے زخمی بھی ہو رہا ہے کرین سے چھت پہ لے کے جا رہے ہیں چھت سے کرین سے نیچے اتار رہے ہیں اس کے سامنے چھوریاں چلا رہے ہیں پر خیر تو وہ کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوگی نا تو اللہ رحم ہی کرے پاکستان پہ بڑا دلخراج واقعہ تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دوبارہ نہ بنانی پڑے اور بہت جلد تو نہ ہی بنانی پڑے لیکن آثار اس کے ایسے لگتے نہیں ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اپنا خیال رکھے گا اور ہاں ایک چیز اپنے آس پاس جو نہ ایربیک ٹیکسٹ رکھنا ہی چھوڑ دیں وہ جو رزلہ آتا ہے رزلہ پیپر آتا ہے وہ لڑکے جس میں وہ سگریٹ بنا کے پیتے ہیں اس کے اوپر عربی ٹیکس لکھی ہوتی ہے وہ لکھا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ دیکھنے میں آئیت ہی لگتی ہے تو خدا کے وہاں سے اس طرح کی چیزوں سے بالکل اچتناب کریں کسی بھی ڈسکیشن میں بیٹھیں نہ پولیٹکس پہ بات کریں نہ ریلیجن پہ نہ مسلک پہ ان ٹاپکس کو بالکل آوائیڈ کریں اور بالکل اپنے کام سے کام رکھیں اور فوکس رہیں اپنے گول پہ اگر آپ کا گول آگے پیچھے ہونا ہے تو ہو جائیں تو زیادہ ہی بہتر ہے یہاں اتنی خاص امید نہیں ہے لیکن ان ٹاپکس اچتناب کریں آپ کو نہیں پتا آپ کے سامنے جو اندہ بیٹھا ہے یا آپ کسی سے اپنے دوست سے بات کریں تو پیچھے چائے کھوڑل پہ جو بیٹھا پوٹینشل کلر وہ ایکٹیویٹ نہ ہو جائے آس پاس دھیان رکھیں ان ٹاپکس اچتناب کریں اور ایرابک ٹیکس اب دیکھیں نہ کتنی افسوس کی بات ہے جیب میں قرآن ہونا چاہیے ہمارے دو پاکٹ سائز والا اب الٹے ہی کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایرابک ٹیکس آگے پیچھے کوئی اسی کی بنیاد پر ازام نہ لگا جائے نہ خیال رکھے گا اسلام علیکم